بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے پنجاب کے ایک ایم پی اے ہے جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے سے انہوں نے وزیر اظم پاکستان کے ایک مشہیر ہے جن کا نام ہے شہزاد اکبر ان کے اوپر الزامات لگائیں الزامات ان کے عقیدے پر لگائیں ان کے ایمان پر لگائیں اور بہت سارے سوالات اٹھائیں انہوں نے بھرملہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر بیان دے اور کہے کہ نہ میں قادیانی ہوں نہ میں مرزائی ہوں نہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں مرزائیوں کے جو ہیڈ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس پر لانت بھیجتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس بے شمار ثبوت موجود ہے جس سے میں یہ سب کچھ ثابت کر سکتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ قادیانی لوبی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ الزامات کسی مذہبی رہنما کی جانب سے نہیں لگایا گیا کسی عام شخص عام پاکستانی کی جانب سے نہیں لگایا گیا عام طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایسے الزامات جو ہے وہ مذہبی جماعتیں یا مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک شخص کے اوپر لگاتے ہیں پاکستان کے اندر سیاست میں مذہب کا جو سہارا ہے وہ بہت زیادہ لیا جاتا ہے ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے نواز شریف کو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو گستاخ رسول تک کہا گیا غدار وطن تک کہا گیا لیکن جیسے ہی الیکشن ہو گئے نواز شریف صاحب پاکستان سے چلے گئے اس کے بعد یہ سارے کہ سارے الزامات وہی کے وہی رہ گئے کچھ ثابت نہیں ہوا کیونکہ وقتی طور پر اس چیز کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے اثرات جو ہوتے وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں نظیر احمد چوہان صاحب نے شہزاد اکبر پر یہ الزامات کیوں لگائے اس کے پیچھے بیگراؤنڈ کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں ان کو تھوڑا سا کلوزلی جانتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ہی حلقے سے منتخب ہوئے ہیں میری ایک دو بار ان سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہے نظیر احمد چوہان جب الیکشن جیتے تھے ان کو بڑی امید تھی کہ مجھے پنجاب حکومت کے اندر کوئی بڑا عہدہ کوئی وزارت کوئی مشیر ایڈوائزر ٹائپ کا عہدہ مجھے مل جائے گا لیکن بدقسمتی سے ان کی بدقسمتی کہ ان کو ایسا کوئی عہدہ نہیں مل سکا اس کے بعد انہوں نے ایک سما نیوز کو بھی انٹریو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت کام کر سکتا ہوں لیکن مجھ سے کام نہیں لیا جا رہا خیر ان کی کوئی نہیں سن رہا تھا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا ایون میل سٹریم میڈیا کے اوپر انہوں نے جانگی ترین گروپ کو جوائن کر لیا جو کہ چینی چور گروپ ہے جو چینی مافیا کے ہیڈ کہلائے جاتے ہیں بہت سارے چینی مافیا ہیں لیکن ان میں سے ایک جانگی ترین بھی ہے جو عمران خان صاحب کے بھی بڑے کلوس فرینڈ رہ چکے ہیں ابھی بھی شاید کہی نہ کہی کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے دوست ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی وہ وابستہ ہے تو انہوں نے چینی چور گروپ کو جوائن کیا اور جانگی ترین کو بھرپور طریقے سے میڈیا کے اوپر آ کر دفاع کرتے رہے ایک مرتبہ پھر سے لوگ نظیر چوہان کو جاننا شروع ہو گئے لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے اس کے بعد جانگی ترین گروپ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا سائٹ پر ہو گیا اور جو حکومت کے ساتھ یعنی عمران خان گروپ کے ساتھ جو ان کے چل رہے تھے معاملات وہ تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو نظیر چوہان کو ایک مرتبہ پھر سے لوگ بھول گئے اور انہوں نے جس طرح سے دفاع کیا جانگی ترین گروپ کا ان کو امید تے کہ شاید اب بلیک میل ہو کر بزدار سرکار یا پھر بنی گالا سے مجھے کوئی کال آئی گی مجھے کوئی وزارت وغیرہ اہدہ مل جائے گا ایسا پھر سے نہیں ہو سکا نظیر چوہان نے پھر اس مرتبہ کیا کیا کہ شہزاد اکبر جو وزیر اظم کے مشیر ہے ان کے عقیدے کے اوپر ان کے ایمان کے اوپر الزامات لگائے اور سوالات اٹھائے مطلب یہ کہ نظیر چوہان انڈریکلی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جن اگر مرزا شہزاد اکبر جو ہے یہ ٹی وی پر آ کر ویڈیو نہیں ڈالتے ویڈیو میں یہ نہیں کہتے کہ جناب میں مسلمان ہوں میں ختم نبوت پر یقین لگتا ہوں میں قادیانی نہیں ہوں میں مرزائی نہیں ہوں اور میں مرزا قادیانی پر لانت بیشتا ہوں اگر یہ نہیں کہتے تو نظیر چوہان صاحب کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہیں دوسری جانے نظیر چوہان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے یہ معاملہ جب سر پکڑا تو نظیر چوہان کے بہت سارے انٹرویوز ہوتے رہے نظیر چوہان نے ان کے خلاف کمپلین کی پولیس ٹیشن ریس کورس لاہور میں اور جس کے بعد خود نظیر چوہان صاحب پولیس ٹیشن گئے اور پورے جس طرح مذہبی جماعتیں جاتی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لئے کہ جناب دے کہ ہم محافظ ختم نبوت ہیں ہمیں گرفتار کرے ایسے ہی وہ گئے لیکن پولیس نے گرفتار نہیں کیا کل ان کو پولیس نے گرفتار کیا کل گرفتار ہوئے کل ہی ان کی زمانت ہوگی اگر آپ اتنے ہی دلیر ہے تو پھر آپ کھڑے رہے ہیں اپنے موقع فر ڈٹے رہے اور آپ کہیں نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں جیل بھی جاؤں گا جیل بھی کھالوں گا لیکن یہ ہے کہ میں اپنی زمانت نہیں کرواؤں گا خیر انہوں نے کل ہی انہوں نے زمانت کروائی کل ہی ان کو ایف آئیے نے اریسٹ کر لیا ایف آئیے سائبر کریم لاہور سے کی سیل انہوں نے اریسٹ کر لیا اور دو دن کے ریمانٹ پر لے گئے اور کل ہی آج میرے خیال سے ان کے خلاف لاہور کے پولیس ٹیشن گرین ٹاؤن میں سرکار میں مداخلت کی ہے اس قسم کی کچھ ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہو چکی ہے میرے سوالات یہ تو ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی کہ کیا کچھ ہوا مطلب یہ کہ آپ اپنے سرکاری اپنے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے اور ایک دوسرے کو پر ایسے الزامات لگاتے ہیں اس ملک میں ایسے الزامات کی بنیاد پر کیا کچھ نہیں ہوا اگر آپ نے کسی کی جان لینی ہو یا کسی کی جان خطرے میں ڈالنی ہو یا کسی کو مجبور کرنا ہو کہ آپ وہ عہدہ چھوڑ دے یا آپ وہ ملک چھوڑ دے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پاکستان میں کسی پر بھی الزام لگا دے اس کو نیند نہیں آئے گی وہ کہیں پر محفوظ نہیں ہوگا وہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں اور اس ایس اپ آپ نے دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہوا پنجاب کے اندر کہ ایک بینک مینجر کو قتل کر دیا ایک سیکیورٹی گارڈ نے اور جب وہ قتل کیا اس کے بعد صرف اس سیکیورٹی گارڈ نے اتنا نعرہ لگایا کہ جناب اس بینک کے مینجر نے توہین مذہب کی ہے توہین رسالت کی ہے توہین اسلام کیا ہے اور اس کے بعد ساری کی ساری عوام ساری کے سارے مولوی اور مذہبی جماعتیں کچھ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی نعرے لگاتے ہوئے اس کے اوپر پھول پھینکتے ہوئے وہ اس کو لے گئے جناب پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن کی اوپر جناب مولوی وہاں پر چڑ گئے انہوں نے اعلانات کیے کہ ہماری مرضی کے ایف آئی آر نہ کٹی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے پولیس نے تھوڑی سی تفشیش کی انویسٹیگیشن کی تحقیقات کی تو اس بندے کی اپنی ویڈیو آئی اس سیکیورٹی گارڈ کی اس نے خود کہا کہ جناب اس نے مجھے صرف نماز کہا کہ آپ بعد میں پڑھ لو یہ وجہ تھی یعنی کہ فرض پڑھ لیے کہ سنتے آپ بعد میں ادا کر لو یا ادھر آ کے ادا کر لو فرض ادا کرنے آپ مسجد جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن سنتے جو ہے وہ آپ بینک آ کر ادا کر لیا کرے کیونکہ یہاں پر کچھ سیکیورٹی کے مسائل ہے بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوتا ہے صرف اس چیز کی بنیاد پر اس نے اس کو قتل کیا اور بعد میں اس کو توہین کا بھی الزام لگایا خیر اس شخص کو دو مرتبہ پھانسی کی جو صدا ہے سنائی جا چکی ہے جرمانہ بھی ہو چکا ہے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے آپ کو سیاسی حدف آپ کو جو سیاسی طور پر نہیں سنا جا رہا آپ کو اہدہ نہیں مل رہا آپ کی واقعی بڑی امیدیں تھی آپ الیکشن کمپین چلا رہے تھے عمران خان کے لیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ڈٹ کر کام کیا تحریک انصاف کے لیے اس کے بعد آپ کو جو ملنا چاہیے تھا یا جس کے آپ حقدار تھے آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پر جا کر توہین کے الزام لگائے اور آپ دیفنڈ کس کو کر رہے ہیں ایک چور کو چینی چور کو فرق دیکھے نا یا تو پھر آپ اس مشن کے ساتھ ہو پتہ بھی چلے کہ آپ الزام لگائے تو آپ کو لوگ سنیں بھی تو ایک چینی چوری کی جو تحفظ کرنے والے لوگ ہیں وہ ادھر آ کر دوسروں کی ایمان اور عقیدوں پر سوالات اٹھاتے ہیں میرے خیال سے یہ جائز نہیں ہے میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے بہت بہت کچھ اس ملک میں اس طرح کے الزامات کے نام پر ہو چکا ہے اور اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے پر آپ لگاتے رہیں نتیجہ اس کا بہت خطرناک ہوگا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور نظیر چوہان صاحب جو کہ ہمارے حلقے سے ہیں اللہ پاپ آپ کو ہدایت دے بچائے اس کے کہ آپ نے جو کرنا تھا جس کے لئے آپ کے عوام نے منتخب کیا تھا علاقے کے لوگوں کے کام کریں ان کے مسائل کو ہائلائٹ کرتے وہ تو آپ کر نہیں سکے لیکن وہ کام کر رہے ہیں کہ جناب دوسروں پر الزامات لگانا وہ الزامات جس کے کوئی سر پہنی ہے اور میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ میں ایسے الزامات کا کوئی ان کے پاس ثبوت کچھ نہیں ہوگا صرف اور صرف پریس کانفرنسز تصویریں ویڈیوز میل ٹریم میں آنا اور اس کے بعد ان کو امید ہوگی کہ شاید مجھے کچھ مل جائے آج ان کو عوضہ مل جائے کل کو یہ الزامات واپس لے لیں گے دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات